پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ ان اسلام تو ٹاپک جیسا کہ ہم ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے انہیس سنس دیکھ ویلڈیسکس دیکھ ویلڈیسکس دیکھ ویلڈیسکس ویچ پرموٹ اسلامی کائنڈ آف پرسنیلیٹی اور وہ کس طرح پرسنیلیٹی کو ڈیویلمنٹ کے لیے کیا میکانیزم کیا سٹریجیز کس طرح وہ ڈیویلپ کرنے کے بارے میں اسلام کا کونسپٹ کیا ہے پرسنیلیٹی کے گھر ہم بات کریں پرسنیلیٹی ریفرز ٹو انڈویجول ڈیفرنسز ان کریکٹریسٹک پیٹرنز آف تھنکنگ فیلنگ اینڈ بیہیمینگ یعنی پرسنیلیٹی کے گھر بات کریں کہ کسی بھی انڈویجول کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی تھنکنگ کی اس کی فیلنگ کی اس کی موٹیویشنز کی اور پھر سب سے بڑھ کے اس کا کنڈکٹ کس طرح کا ہے بیہیو کس طرح کا ہے ہارٹن انہنٹ سوسیالوجی کے سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہارٹن انہنٹ نے پرسنیلیٹی جو ہے اس کی جو ڈیفائن کیا ہے کہ ہارٹن انہنٹ کے مطابق پرسنیلیٹی بنیادی طور پر ٹوٹیلیٹی آف دوز جو ایٹیٹیوڈز جو نومز ہیں جو ویلیوز ہیں وہ ان کا مجموعہ ہے جو کہ پیسج آف ٹائم انسان جو ہے وہ سٹیبل ہوتی جاتی ہیں انسان کی جو پرسنیلیٹی کے پیٹرن ہے تو وہ جو سٹیبل ہوتے جاتے ہیں نومز یا ویلیوز جو انسان کی انکنشیس پارٹ کا حصہ بنتی جاتی ہیں ہارٹن انہنٹ 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 انہن کو کہتا ہے کہ ان کے مجموعے کا نام بنیادی طور پر فرسنیلیٹی ہے اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کس طرح پرسنیلیٹی کو یا کس طرح جو کنڈکٹ ہے انسان کا کس طرح اس کو کیا جائے کہ پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے جو بہتری نمونہ ہے وہ نمونہ اس کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور اس کا جو کنڈکٹ ہے اور اس کی جو سیرت ہے وہ بنیادی طور پر ایک پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کے لیے ایک نمونہ ہے ان کا ہر ایکٹ جو ان کی جو جو نمونہ یا عصوہ حسنہ کہلیں اس کو فالو کیا جائے تاکہ اچھی پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور پھر فائنل ڈے پہ ایمان رکھتا ہے اور پھر اللہ کی جو حمد بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات کرتا ہے کہ ان کے لیے جو عصوہ حسنہ ہے جو موڈل پرسنیلیٹی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے it is well known that اسلام جو ہے وہ ایک holistic system ہے وہ انسان کی individual personal life کو بھی impact کرتا ہے اور difficult time میں بھی اس کو different kinds جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے بھی بارے میں guide کرتا ہے no doubt کہ اسلام جب overall ہر چیز کا خیار رکھتا ہے تو personality development جیسے process کو وہ کس طرح نظر انداز کرے گا so anything related to human development is actually the faith in one true God that become the driver for real personality development of a human being یعنی جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کو خالق مالک مانتا ہے اس کے لیے اس کی personality کی development کا جو process ہے اس میں جو بنیادی نکتہ ہے وہ بھی نکتہ ہے اس کے belief system کا کہ وہ کس طرح اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور personality اپنی کو کس طرح بہتر کرتا ہے قرآن says our Lord اللہ کریم کی طرف اشارہ ہے give us good in this world and good in the hair after کہ اللہ ہمارے ساتھ بلائی کا معاملہ رکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی and save us from the torment of the fire اور آگ کے شلوں سے آگ سے ہمیں محفوظ فرما یعنی دوزکتیں محفوظ فرما یہ سورہ بکرہ کیا جاتا ہے دو چیزیں انتائی اہم یہاں پہ ہیں جو feature کہلے آپ اس کو personality development کے حوالے سے جو اسلام پروائیڈ کرتا ہے number one کہ اسلام کا ایک belief system ہے دوسرا اسلام complete demand کرتا ہے کہ مسلمانوں کی یا مسلمان کی جو personality ہے اس کو پوری طرح کوڈ پروائیڈ کرے rules regulation کا ایک پورا comprehensive package کرے تاکہ اس کی character building ہو سکے اس کی personality development جو ہے وہ right path پہ develop ہو سکے اسلامی faith جس کو عقیدہ کہلیں وہ personality development سے کس طرح جڑتا ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ no one of you has true ایمان unless his inclination are in accordance with what I bought جو میں لے کے آیا ہوں پرافٹ نے کہا جو میں لے کے آیا ہوں میری صیرت کی صورت میں قرآن کی صورت میں میرے اقوال کی صورت میں میرے عمال کی صورت میں میرے جو deeds ہیں ان کو نمونے کی صورت میں وہ جو میں لے کے آیا ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو follow کریں اس کی طرف inclined رہیں اور اس کو accept کرنا اور اس کو follow کرنے کی طرف آپ توجہ دیں اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا پرافٹ نے یہ بھی کہا جس کو آپ ہارٹ کہلیں کلب کہلیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور جو کلب ہے اس کی مثال پرافٹ نے یہ دی کہ جس طرح یہ لیف پتے ہوتے ہیں درخت کی مثال ہوتی ہے کہ جب ہارٹ ہی اگر کسی کا پاکیزہ نہیں ہے تو بڈی جو ہے وہ اس کو کس طرح پاکیزہ رہستی ہے تو ہارٹ کے اوپر انہوں نے بنیادی زور دیا پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میک مائی ہارٹ فم اپان یور ریلیجنی دین کے حوالے تھے یعنی کہ پرافٹ نے سب سے زیادہ زور دیا کہ اپنی شخصیت کو سیلف کو ڈیویلپ کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی طاقت جو آپ کو ملتی ہے جو سپرنٹ ہوتی ہے خاص طور پہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کی توفیق جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا اور پھر جب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کی یعنی جن کو صحابہ کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے انہوں نے بھی آمین کہا اور کہا جو بھی آپ لے کے آئے ہیں وہ سچ ہے ہمارے لئے حق ہے ہم اس کو بلیو کرتے ہیں سرنگو کرتے ہیں سممٹ کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے یس انہوں نے یہ کہا کہ ہر 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 بیٹوین اللہ فنگرز اور ہر 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 اینی وی ہر ہر کہ یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یس آپ کے جو دل ہیں صحابہ کو یعنی آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ اسی طرح ان کو پھیر دیتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا ان نٹشل وی کن سی ڈیٹ کہ اگر پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کو بہتر کرنا ہے اور اسلام کے مطابق کے چلنا ہے تو نمبر ون بیلیف ان گوڈ اور پرافٹ نمبر ٹرو کہ جو نمونہ ہے پرافٹ کی زندگی کا اس کو اپنی لائف کے اندر لے کے جانا ہے اور پھر اپنے جو دلوں کے اندر اپنی پاکیس کی اور اوورال جو ہے اس پہ یقین رکھنا ہے کہ ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہیں اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریں گے